بزرگ جیسے کہ بزرگاں نے دین کے متعلق فرمایا تو ایک واقعہ سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ سخت سردیاں تھی سخت سردیوں کی ایک رات تھی ماں نے پانی مانگا آپ پیالا آپ خورا گلاس جو بھی اس وقت اویلیبیل ہوگا اس میں پانی بھر کے لے آئے سخت سردیاں تھی کہ واپس لے کر آیا تو ماں کی آنکھ لگ گئی اب ایک طرف تو ماں کی پیاس ایک طرف ماں کی نیند تو جگانا بیدار کرنا گوارا نہ کیا اور وہ آپ خورا پیالا یا گلاس جو بھی تھا لیے کھڑے رہے تھوڑا اس میں سے پانی ٹپکتا رہا یعنی اتنی شدید سردی تھی کہ پانی ٹپک ٹپک کے وہ برف جم گیا اور ان کی انگلی سے چپک گیا اتنے میں ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہے سبحان اللہ تو ماں کو حیرت بھی ہوئی کہ اس ٹائم تک کھڑے ماں اپنے پانی مانگا تھا پانی ماں کو پیش کیا آپ خورا گلاس یا پیالا ہٹایا تو اتنی برف جم چکی تھی کہ وہ کھال سے چپک گئی اور کھال ادھڑ گئی خون بہنے لگا تو ماں نے سارا معاملہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوں سبحان اللہ وہ تو کما گئے نا کما گئے وہ وہ کیفیات ہوتی ہے وہ کیفیات ہوتی ہے کہ واقعی ماں باپ کے دل میں خوشی داخل کر لیں یا ان کو تکلیف پہنچا دیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو ان سے توقع بھی نہیں ہوتی بچے چھوٹے ہیں ابھی تو ان کو توجہ کی ضرورت ہے اور ماں باپ کے اندر قوت طاقت انرجی ہوتی ہے وہ محنت مشکت کر لیں گے باپ کا ماں کر لے آئے گا ماں گھر سنبھال لے گی پکا لے گی کھلا دے گی سارا گھر منیج کر لے گی باپ کے اوپر جتنا بھی گھر میں ٹینشن آئے باہر سے ٹینشن آئے کاروباری ٹینشن آئے کبھی باپ سمجھدار باپ سمجھدار باپ کبھی بھی آ کر اپنے روزگار کا کمی کا رونا اولاد کے آگے نہیں روتا سبحان اللہ بلکہ مجھے تو وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے کہیں میں نے کہا ہے کسی سے سنا یہ کہ جب کبھی گھر میں حالات ایسے ہوں اولاد پریشان ہو مالی پریشانی ہو تکلیف ہو بیماری ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو باپ کے یہ جو الفاظ ہیں نا اولاد کے لیے بیٹا گھوراتے کیوں میں کھڑا ہوں نا اب یہ دو الفاظ جانا یہ اولاد کو ایسا کر دیتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہے میرے اوپر کوئی مخصہ سائبان ہے اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ماں کہتی ہے بیٹا جا اللہ کے حوالے ہیں تو یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ میرے گرد حسار ہو گیا ہے